بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہباز بڑ میں جیلم کی تحصیل دینہ کے علاقہ پنٹ جاٹا میں موجود ہوں اور یہاں پر عرصہ دراز سے منشیات فروشی کا دھندہ ہو رہا تھا ایرون چرز شراب افیون سمید دیگر منشیات جو ہے وہ فروخت کی جاتی تھی اور یہاں پر نشائیوں کی کتاریں لگی ہوتی تھی نوجوان تباہ ہو رہے تھے سیکھڑوں گھر برباد ہو گئے درجنوں نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ سیکھڑوں اب بھی قبرستانوں گھٹروں نالیوں کی زیمت بنے ہمیں دکھائی دیتے ہیں نوجوان نسل اس لاکھ میں پڑھ کر سکول کولج جانے کی بجائے منشیات کی طرف راگب ہو رہی تھی اور اس گاؤں میں جو میرے پیچھے کیمرو میں آپ کو دکھائیں تو یہاں پر دو گروپ تھے منشیات فروشوں کے جو عرصہ دراز سے یہ دھندہ کار رہے تھے مہانہ لاکھوں روپے کمارے تھے پولیس کو بقائدہ منتلی جاتی تھی جس وجہ سے یہ منشیات فروش ہمیشہ کاروائی سے بچ پاتے تھے مقدمات سے بچ پاتے تھے لیکن نہ پولیس نے سوچا نہ کسی منتخب نمہندے نے سوچا کہ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اب نوٹس لیا ہے آئی جی پنجاب نے جس پر ڈی پیو جلرم ناصر بیمبود باجوا نے ڈی ایس پی صدر اور ایسے چوتھ دینہ کی نگرانی میں دو ٹیمیں تشکیل دی سی آئی اے پولیس بھی مترک ہمیں دکھائی دی اور یہ علاقہ میرے لیف سائٹ پہ کیمرامین آپ کو دکھائیں تو یہاں پر جاڑیاں ہیں اور کچھ حویلیاں ہیں اسی طرح رائٹ سائٹ پہ کیمرامین آپ کو دکھائیں تو یہاں پر بھی کھلا علاقہ ہے ایک گاؤں ہے یہ یہاں پر لوگ مقیم ہیں اور تین چار سو گھرانے ہیں جن کے بچے تباہ برباد ہو رہے تھے اس منشیات کی لانت کی وجہ سے اب درجنوں منشیات فروش جو بڑے بیپاری تھے منشیات کے وہ گرفتار ہو چکے ہیں ان سے ہیرون چرس شراب باری مقدار میں برامد ہو چکی ہے ان کو جیل بیجا جا چکا ہے علاقہ مکین خوش ہیں علاقہ مکینوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں پنجاتا کے مکینوں کی گفتگو آپ نے سنی وہ مطمئن ہے پولیس کی کارکردگی سے ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے متعدد منشیات فروشوں کو گرتار کر کے باری مقدار میں منشیات برامد کی ان کو جیلشل کیا متعدد کو سزائیں بھی مل چکی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر اسی فیصد لوگ جو ہے وہ شریف گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں بیس پرسنٹ ایسے تھے جو منشیات فروشی سے وابستہ تھے ان کا روزگار ہی منشیات فروشی تھا انہوں نے لوگوں کی زندگیاں محال کی ہوئی تھی بچوں کو تباہ کر رہے تھے اور یہاں پہ سرونڈنگ میں جتنا ایریا ہے وہ پہاڑی ہے اور یہاں سے منشیات فروش بہ آسانی فرار ہو جاتے تھے پولیس کے آنے سے پہلے یہاں پر پولیس کے اندر سے ہی ان کو اطلاع مل جاتی تھی اور پولیس کے ریٹ سے قبل وہ یہاں سے رپوش ہو جاتے تھے پہاڑوں میں یہاں پہ آگے افغاناباد بھی ہے میرپور بھی ہے اور دیگر علاقے بھی ہیں پنجاٹا سے وہاں پر منشیات جو ہے وہ سپلائی ہوتی تھی دور دراز سے لجوان یہاں پہ ہیرون چرس شراب لینے کے لیے آتے تھے اب لوگ کافی مطمئن ہیں بھر صاحب جون دو ہزار تیس میں میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے تو یہاں پہ پوسٹ کرتے ہوئے ڈی پیو صاحب نے آئی جی صاحب کے ویگن کے مطابق مجھے ایک تاسک کیا تھا کہ ہمارے ہاں پرنجاٹا منشیات کے والے سے بڑا بدنام ہے کہ وہاں پہ ہم نے منشیات پہ مکمل کنٹرول کرنا ہے اور ویرو ٹالرنس پالیسی ہوگی ہم نے منشیات کا کلہ کمہ کرنا ہے پندرہ کے قریب منشیات فروش کی رفتار کی ہیں جن کے قبضے سے تقریباً پچاس کلو کے قریب ہم نے چرس اور ہیرون وغیرہ برامد کی ہے تمام اشخاص کو پاب باند صلاح صلح کیا گیا ہے ابھی الحمدللہ امدہ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پرنجاٹا میں منشیات صفر ہو چکی ہے پرنجاٹا میں عرصہ دراز سے منشیات فروش ہی ہو رہی تھی منشیات فروش لخ پتی بن چکے ہیں سیکڑوں زندگیاں تباہ کر کے پولیس کا کہنا ہے پندرہ سے زائد بلے ڈرگ ڈیلرز کو گرفتار کر کے پچاس کلو سے زائد ہیرون اور چرس برامد کی گئی ہے منشیات فروش اس وقت دسٹک جیل جیلم میں باندھیں کچھ کو سزائیں ہو چکی ہیں جبکہ کچھ کا عدالتوں میں ٹرائل جاری ہے امید ہے کہ ان ملزمان کو بھی سزا ملے گی اس لڑائی کے انتیجے میں پن جاتا میں چکے دو گروپ تھے تو ان کی آپس کی لڑائی میں اب تک بارہ کمتی زندگیاں بھی زائیں ہو چکی ہیں پولیس کا کہنا ہے نائنٹی فیصد اس علاقے سے منشیات کا خاتمہ کروا چکے ہیں کچھ منشیات فروش باقی ہیں جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جلد اس علاقے سے مکمل طور پر منشیات فروشی کا خاتمہ ہو جائے گا